نمسکار دوستو میں آپ سب ہی کا چیر پریچت دوستو پستیت ہوں دوستو آپ سب ہی کی سیوہ میں کچھ ایک مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستو آج ہم بات کریں گے اس سب گول کے ایسے فائدے اور سائیڈ ایفیکٹ جو آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو یا پھر جنہیں جاننے کے بعد آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں دوستو بھارت میں اس سب گول بہت ہی پوشٹک اتپاد مانا جاتا ہے دوستو اس سے ہونے والے کچھ فائدے تو ایسے ہیں جو آپ کو شاید ہی پتا ہوں دوستو بھارت کے قریب قریب ہر گھر میں آپ کو یہ اتپاد آوشش مل جائے گا جہاں دوستو ہو سکتا ہے آپ کو اس سب گول نام ذرا عزیب لگے پر اتنا جان لیں کہ اس کے فائدے بہت ہیں دوستو اپنے آپ کو تندوروست رکھنے کے لیے آپ ہر ایک دن کئی طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو عام طور پر اسے کبجیت میں کافی کارگر مانا جاتا ہے جہاں دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پیٹ ہی ایک ایسی ہماری بوڈی میں جگہ ہے جس کی وجہ سے ساری بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں اور یہ پیٹ کو بہت ہی تندوروست بنا دیتا ہے دوستو یعنی کہ آپ کے کبج کی جو شکایت ہوتی ہے اسے دھور کر دیتا ہے اسب گول کو انگریجی میں سیلیم ہسک بھی کہتے ہیں دوستو اسب گول دراصل پلانٹانگو واتا نامک ایک پودھے کا بیج ہوتا ہے اس کی پتیاں خوبہو ایلوویرہ کی جیسی ہوتی ہیں دوستو پودھے میں گہوں کی طرح بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں جس میں اسب گول کا بیج پایا جاتا ہے اسب گول کا آئیوروید میں بھی مہتوپون ستھان ہے یہ اپنے لیکسٹیو کولنگ اور ڈائیوریٹک گھنوں کے کاران جانا جاتا ہے دوستو اسب گول میں قدرتی طور پر ایک چپ چپا پدارت پایا جاتا ہے دوستو اسے پانی میں ڈوبانے کے بعد یہ پھول جاتا ہے اور یہ جیل کا نرمان کرتا ہے دوستو یہ جیل سوادہین اور گندہین ہوتا ہے اپنے لیکسٹیو گون کے کاران یہ آنٹ کو ساف کرتا ہے اور پاچن تنتر کو مضبوط بناتا ہے یہ کسی بھی انی پوشک تتوں کو سوختا نہیں ہے کیونکہ اس پر کسی بھی ڈائیجیسٹیو انزائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ آنٹ میں موجود ویکٹیریا اور دوسرے نقصان دے ٹونکس کو ہی سوک لیتا ہے ساتھیں یہ آنٹ کی پرد پر چکنا ہٹ بھی لاتا ہے دوستو ویسکوں کے لیے سات سے دس گرام یا چار سے چھے چمچ کے برابر اسب گول دن میں ایک سے تین بار پینا یا انی کسی جوس کے ساتھ لینا چاہیے دوستو سیون سے پہلے اسے پوری رات پانی میں پھولا دیں جہاں دوستو بھینگو دیں اس اب گول میں نیچرل لیکسٹیو گون پایا جاتا ہے اور یہ پھائیور سے بھرپور ہوتا ہے اس میں پایا جانے والا جیلاٹین نیچرل بول مومن میں مدد کرتا ہے دوستو اب ہم اس کا کیسے کریں سیون اس پہ دھیان دیتے ہیں دوستو یہ بہت مہتوپون ہوتا ہے دوستو کہ کسی بھی چیز کا کیسے صدوپیوگ کریں اس اب گول کو پانی میں پانچ سے چھ گھنٹے تک پھولا لیں رات کو سونے سے پہلے آپ اسے گنگونے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں دوستو اس اب گول میں پائے جانے والے پراکریتک تطور کبجیت کے ساتھ ساتھ ڈائریا سے بھی رہت پہنچاتے ہیں دوستو اگر آپ ڈائریا سے پیڑی تھیں تو اسے دہی کے ساتھ ملا کر لیں آپ کو اوشیہ لاب ہوگا دوستو کیسے کریں سیون جہاں دوستو چار چمچ اس اب گول کو آٹھ چمچ تاجہ دہی کے ساتھ ملا لیں اور بھوجن کے بعد کھائیں اچھے پریڑام کے لیے دن میں دو بارس کا سیون کریں دوستو آپ کو بہت لاب ہوگا یہ پیٹ میں ایک سورکشہ کوچ تیار کرتا ہے جو ڈائیجیسٹیو ایڈیس کے اتیادھک ستراؤ کو کم کرتا ہے دوستو ساتھ ہی یہ پیٹ میں موجود ایسٹ کے پربھاو کو نشکریہ بھی کرتا ہے اب اس اب گول کو ٹھنڈے پانے کے ساتھ بھوجن کے بعد لیں دوستو جہاں اس اب گول کی پرکریتی ہائیگروسکوپک ہوتی ہے کولون میں جانے کے بعد یہ اے اے ایم اے نامک نقصان دائک ٹاکسین کو سوخ لیتا ہے اس کے جریعے آپ کئی طرح کی سواستے سمبندھی سمسیاؤں سے نجات پاسکتے ہیں دوستو مہینے میں تین سے چار دن سونے سے پہلے اسے گنگنے پانی کے ساتھ لے دوستو دیکھتے ہیں اس کا کیا لاب ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی مدد سے آپ کھانے کی اکچھا کو نیانتریت کر سکتے ہیں چونکہ یہ کولون کو ساف رکھتا ہے ایسے میں یہ بھوجن کے پاچن میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو اس اب گول کو پانی میں ملا کر مکسچر تیار کر لیں اور اس میں نیمبو کا رس ملا دیں صوبہ خالی پیٹ اس کا سیون کریں دوستو اس اب گول فائبر سے گھوکت ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں چونکہ اس کے پرکرطے ہائی گروسکوپک ہوتی ہے اسی لیے یہ کولیسٹرول کو ایبزورب کرتا ہے یہ پیٹ اور آنٹ پر ٹاکسین و تیلیے پدارت کے اتیادھک جمعہ کو رکھتا ہے ساتھ ہی یہ بھوجن کے فیٹ کو ایبزورب ہونے سے بھی رکھتا ہے دوستو دن میں دو بار بھوجن کے ترنت بعد اس اب گول کا سیون کریں پھائیور کے کارن یہ پاچن میں مدد کرتا ہے یہ پیٹ میں موجود ٹاکسین کو ساف کرتا ہے اور آنٹ میں بھوجن کے مومنٹ کو بھی بڑھاتا ہے دوستو پاچن کو بڑھانے کے لیے اس اب گول کو بٹر ملک کے ساتھ بھوجن کے ٹھیک باد لیں دوستو اس اب گول میں پراکریتک جیلاتین پدارت پایا جاتا ہے شریر کے گلوکوز کو ایبزورب اور اس کے ٹوٹنے کو دھیما کرتا ہے دوستو یعنی یہ گلوکوز کے سیون کو کم کرنے کے ساتھ ہی مدھومیح کو بھی نینتریت کرتا ہے دوستو پانی کے ساتھ بھوجن کے ترنت بعد لیں اس اب گول ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کیسے اس اب گول میں موجود لیکسٹیو گھون نیچورل اوال مومنٹ میں مددکار ہوتے ہیں اس میں اچھ ماترہ میں گھلن شیل و آگھلن شیل فائیور پایا جاتا ہے اس سے یہ حباوہ سیر میں رہت دلاتا ہے دوستو رات کو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ اس اب گول کا سیون کریں ایسا تب تک کریں جب تک آپ کی ستھیتی میں صدھار نہ ہو جائے دوستو عام طور پر یہ آپ کو ہر دکان میں مل جائے گا ساتھ ہی آپ اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو دوستو کیونکہ آج انٹرنیٹ کا جمانہ ہے اور ساری چیزیں آن لائن اپ لب دھوتی ہیں دوستو آج کل اس اب گول کیپسول کبھی نہ خریدے جہاں دوستو نیچورل ہی اس اب گول لیں کیپسول خرید کر کے نہ لیں بینہ کسی فلیور والا پراکریتک اس اب گول ہی خریدیں دوستو نہ کہ اس ٹیسٹ کے لیے کوئی انیپدارت بجاروں لے کر کے آئیں بجار سے کسی بھروسے مند برانڈ کا ہی اس اب گول خریدیں بھروسے مند برانڈ ہی کیوں لینا ہے دوستو کیونکہ یہ چیزیں پراکریتک ہوتی ہیں اور جتنی نیچورل اور سدھ ہوں گی اتنا ہی کارگر سابیت ہوں گی آپ کے لیے دوستو اس اب گول سے کوئی گمبھیر الرجک ریاکشن شاید ہی کبھی ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کے ماملے میں یہ کافی شرکچت مانا جاتا ہے دوستو ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کا اتیادھک سیون کبھی نہ کریں ساتھ ہی ہمیشہ اس کا سیون پانی میں بھنگا کر ہی کریں دوستو کیونکہ یہ بہت ڈرائی ہوتا ہے اور زیادہ سیون اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا دوستو کی اتی کا نہ بولتا اتی کا نہ چوپ اتی کی نہ چھاؤں اتی کی نہ دھوپ اتی سروتر بھر جائے دوستو ویسے تو اس سے الرجک ریاکشن نہیں ہوتا ہے پر یدی ایسا ہو تو تورنت ڈاکٹر سے سلاح لیں اگر آپ کو کبھی اپینڈکس یا پیٹ میں بلوکیز کی سمسیا رہی تھی تو ڈاکٹر سے پارامرش کے بھینا اس کا سیون کبھی نہ کریں گربہ وستہ کے دوران اس کا سیون سرکشت مانا جاتا ہے دوستو حالانکہ اس کے لئے ایک بار ڈاکٹر سے جرور پارامرش لیں تو دیکھا دوستو آپ سب ہی نے کہ اس سب گول ہمارے لئے کس پرکار سے اور کتنا لافکاری ثابت ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اگلی بار ہم ایک نئی اوشد ہی لے کر کے اپستیت ہوں گے دوستو تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار دوستو